بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک پانچ عدوار ذکر کر دی ہے ہماری پوری تاریخ اس میں ہے مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے کہ رہے یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا اس کے بعد اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی آئے گی انتقال تو ہونا فرمایا پھر اللہ جب چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا مثال ہو جائے گا پھر دوسرا دور آپ نے فرمایا پھر دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی یہ الفاظ بڑے اہم ہیں عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ زیادہ معروف ہے اور بول چال میں زیادہ آتا ہے وہ خلافت راشدہ آتا ہے اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے یہ اسطلاح حدیث میں نہیں آئی ہے خلافہ راشدین کا لفظ آیا ہے اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلافہ راشدین المہدین کی سنت کا اتباع کرو لازم ہے تم پر لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے یہ عام نہیں ہے اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے دریئے سے خلافت على منحاج النبوہ منحاج منحج راستہ طریقہ بعین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت یہ بعین ہی کا لفظ اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیذ قائم کیا اس میں میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عید خلافت میں مانعین زکاة کا فتنہ اٹھا حضرت عمر جیسے شخص نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلحت کا مسلحت اندیشی کا مشورہ دیا کہ حالات کو دیکھئے دو محاس پہلے کھلے ہوئے ہیں آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج دیا اس لیے کہ حضور نے تیار کیا تھا حضرت ابو بکر نے فرمایا کیسے ممکن ہے جو جیش اور جس کا عالم دیا ہو حضور نے اپنے دست مبارک سے میں اسے رکھ دوں پھر جو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو ہمیں لڑنا ہی ہے ہر صورت لڑنا ہے ان کا کفر تو بالکل واضح ہے عظمیل شم سے تو دو محاس کھلے ہوئے مسلمانوں کے دل زخمی ہے مورال جو ہے پست ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے اب تیسرا محاس نہ کھولیے رعایت کیجئے انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا کسی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا نماز کو بھی مان رہے زکاة میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ زکاة نہیں دیں گے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے اپنے طور پر دیں گے خرچ کریں گے تو ذرا لینینسی برد یہ مسلحت کو دیکھئے تیسرا محاس نہ کھولی اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے ریاکشن تھا ایک تو ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو اور یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ عمر کو ڈانٹ پلا سکتے تھے صرف وہی پلا سکتے تھے صحابہ میں اور کسی کا یہ مقام نہیں اے عمر تم جاہلیت میں تو مڑے سکتے کیا ہو گیا تمہیں اسلام میں اتنے نرب ہو گئے اتنی کمزوری کا مظہرہ کر رہے ہو دوسری بات فرمائی اور یہ ہے اصل جس کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میرے جی تے جی دین میں ترمیم نہیں ہو سکتے کس حد تک کہا ہے کہ خدا کی قسم حضور کے زمانے میں اگر یہ زکاة کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندنے کی رسیاں بھی دیتے تھے اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا تو حضرت ابو بکر کی آپ دیکھئے فساحت اور بلاغت کی بھی انتہا ہے اس سے زیادہ تحقید کا کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر صرف رسی دینے سے انکار کریں گے اب آپ بتائیے کہاں اونٹ کی قیمت کہاں اس رسی کی قیمت اتنی ترمیم بھی مجھے گوارہ نہیں ہے اور خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں چاہے گا میں تنہ تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں بہرحال میں نے یہ مضاحت کی کس لیے کہ خلافت جو کا تو خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا جس سے ہم عرف عام میں خلافت راشتہ کہتے ہیں حدیث کی اسطلاح میں خلافہ علا من حاجن نبوہ یہ نظام دوسرا تھا حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد آیا تیسرا دور حضور کے الفاظ کیا ہے پھر ایک دور آئے گا ملوکیت کا اور اس کا وصف ہوگا کٹ کھانے والی ملوکیت قیامت کے دن ظالم اور کافر اپنی مایوسی میں حسنت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کٹ رہے ہوں گے ہائے ہماری شامت ہم کس راستے پر چلتے رہے کہ آج اس انجام سے دو چار ہونا پڑا قیامت کے دن کٹ کھانی ملوکیت کا دور آئے گا پھر وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے پھر اللہ تعالی جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا اس سے مراد کیا ہے خلافت راشدہ یا خلافت علامن حاج النبوہ کے بعد جس نظام کو عرف عام میں خلافت کہا جاتا ہے حدیث نبی نے اسے ملوکیت سے تعبیر کیا خلافت تو ایک معنی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی میں کل اس نکتے پر مزید گفتو کروں گا جب خلافت کی حقیقت اس کے شرائط بیان کروں گا اس لیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی وہاں موجود تھی خلافت بنو عمیہ میں بھی تھی خلافت بنو عباس میں بھی تھی خلافت عثمانیہ میں بھی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے دولت کی تقسیم کا نظام بدل گیا اور یہ در حقیقت ملوکیت یوں سمجھئے کہ دور بنو عمیہ جو ہے نوے برس ہیں اس کے یہ ٹرانزیشن کا ایک پیریٹ ہے اموری دور ہے خلافت علاوہ بن حاجن نبوہ سے ملوکیت تک پہنچتے پہنچتے ایک دن میں تو بات نہیں ہو گئی تھی نا دور بنو عمیہ جو ہے ٹرانزیٹری پیریٹ ہے اصل ملوکیت جا کر جو جمی ہے وہ دور بنو عمیہ جب محل بنے اور ٹھاٹ جمیں وہ دور در حقیقت ورنہ اس سے پہلے عربی ہزارت اور بدویت جو ہے دور بنو عمیہ میں برقرار تھی لیکن بہرحال ظالم حکومت تھی اس میں تو کوئی شک نہیں میں چند اس کے اشارے کر رہا ہوں جو کچھ ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کربلا میں اور یہ تو چونکہ ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ہر سال جو ہے خاص احتمام سے ہوتا ہے اس لیے بچہ بچہ واقف ہے وہی کچھ ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں این مکہ مکرمہ میں زباہ کیے گئے ہیں حرمت حرم مکی کو بٹا لگا ہے پھر واقعہ حرہ ہوا ہے تین دن تک مدینہ کو لوٹ مار کیا گیا اور مدینہ کے اندر خواتین کی بے حرمت ہی ہوئی واقعہ حرہ حرم نبوی جو ہے اس کی بے حرمت ہی ہوئی پھر حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سیکڑوں تابعی شہید کیے گئے تو تاریخ کے حقائق ہیں اور میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور تاریخ کے اعتبار سے کہیں زیادہ فیصلہ کون ظلم جو تھا محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا وہ نوجوان تین ایجر نوجوان جو آیا تھا فاتح تھا اور اتنا نیک اتنا پارسہ ہندووں نے اپنے ذہن کے مطابق اسے آتار کا درجہ دیا وہ تو اپنے ذہن سے سوچیں گے نا مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھ دی گئیں جن کو پوجہ جا رہا تھا ایسا نیک اتنا صالح اتنا پارسہ ایسا متقی ایسا عادل حکمران اگر کہیں انہیں موقع مل گیا ہوتا تو اسی وقت ہندوستان پورا فتح ہو جاتا لیکن ملوکیت کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو جاتے آئے اگر کوئی شخص اتنا پاپولر ہو گیا تو ہمیں خطرہ ہے ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے وہاں پہ سوچنے کا انداز یہ ہوگا کیا جرم تھا محمد ابن قاسم کا تاریخ خاموش ہے بے گناہ گلایا گیا شہید کر لیا یہی ہوا بعینہی موسیٰ ابن نسیر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ جس نے کہ شمالی افریقہ کا اکثروں بیشتر حصہ فتح کیا تھا اور اس کے ایک ادنا کمانڈر تھے تاریخ ابن زیاد تاریخ جبر کنارہ اندل السفینہ سوخت جس نے پورا جو ہے آئی بیرین پیننسلا فتح کیا موسیٰ ابن نسیر کو بھی بلا کر جان بخشی کر دی گئی بڑھے تھے بہت ورنہ یہ کہ اتنا زلیل کیا گیا ہے تیز دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے بے ہوسو کر نیچے گرے خطرہ دونوں سے ایک ہی بات کا تھا کہ ہماری بادشاہت کو ان افراد کی یہ پاپولیریٹی جو ہے اس سے خطرہ لاحق ہو گیا یہ ہیں وہ ابھی تو یہ بہت دوریں میں ابھی بنو میہ کی بات کر رہا ہوں ساری پھر جو بھی تھاٹ جمع ہیں اور جو عیش ہوئے ہیں اور کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن جو ہے جو بغداد کے محلوں میں آیا ہے پھر رخص و سرود جو بھی ہوا ہے سب کچھ سب کو معلوم ہے الف لیلہ جو ہے بغداد کی ہزار راتیں جو ہے یہ ساری کی ساری داستانیں ذہن میں رکھ لیجئے یہ ہے بہرحال تیسرا دور چوتھا دور آپ نے فرمایا ثمت اکون ملکن جبریین پھر ایک اور ملوکیت آئے گی اور وہ ہوگی مجبوری والی ملوکیت چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ اس کا فرق حضور سے پوچھا گیا ہو کہ حضور یہ دونوں ملوکیتوں کا کیا فرق ہے ملوکیت کاٹ کھانے والی ملوکیت اور پھر چوتھا دور ہے ملوکیت جبری ملوکیت تو آپ نے کیا جواب دیا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہیں معلوم اس وقت کیا سمجھا گیا آج ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح کہ اس سے مراد کیا ہے پہلا ملوکیت کا دور وہ تھا کہ ملوک مسلمان تو تھے کلمہ گوھ تو تھے پھر ملوکیت جو آئی ہے ہم پر غیر مسلموں کی حاکمیت اور غلامی ویسٹرن ایمپیرلیزم یورپین پاورز کلونیل پاورز برطانیہ کے غلام فرانس کے غلام اٹلی کے غلام ورندیزیوں کے غلام یہ غلامی یہ چوتھا دور ہے جس کی کہ حدیث میں خبر دی گئی یہاں میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں تفصیل سے آج ہی بعد میں ارز کروں گا یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا ایک اعتبار سے ختم ہوا ہے ایک اعتبار سے جاری ہے ختم اس اعتبار سے ہوا ہے کہ ڈائریکٹ رول براہ راست غلامی ختم ہو گئے تماشا دکھا کر مداری گیا انگریز اور اس کے فوجی گئے فرانسیسی گئے ولندیزی گئے اطالوی گئے سب گئے ڈائریکٹ رول ختم اس اعتبار سے ختم ہوا لیکن انڈائریکٹ رول برقرار ہے رول بائی پروکسی یا ریموٹ کنٹرول سب ان کے شکنجے میں ہماری معیشت ان کے شکنجے میں ہمارے وسائل ان کے قبضے میں ہمارے ذہن ان کے قابو میں اور اب تو جس درجے سی ان ان اور نہ معلوم کس کس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو بھی جبر آ رہا ہے کہاں بچ کر جائے گا کون بچ سکے گا پھر یہ کہ اس سے پہلے ابھی ہم تہذیبی انداز میں غلام علم میں بھکاری ٹیکنالوجی میں بھکاری ان کے دست نگر تو در حقیقت یہ چوتھا دور جزوی طور پر ختم ہوا ہے لیکن در حقیقت معنوی اعتبار سے ابھی اس کا تسلطل جاری ہے میں نے اکثر جگہوں پر اس کو کراچی کے حوالے سے بیان کیا کراچی میں لانڈی کورنگی شاید یہی معاملہ ہوگا اور جو یہ نیو کراچ کراچی وغیرہ میں بھی جو بس سٹاپس آتے ہیں تین نمبر پھر ساڑھے تین نمبر پھر چار نمبر پھر ساڑھے چار نمبر پھر پانچ نمبر تو ہم ساڑھے چار نمبر پر کھڑے ہیں اس وقت چوتھا دور ایک درجہ میں ختم ہوا ہے ایک درجہ میں ابھی باقی ہے اس پر میں بعد میں ارز کروں گا اور ابھی جو اس کا آدھا حصہ باقی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہے اس کے شدائد اور مسائی پہلے سے کہیں مڑھ کر ہوں گے لیکن وہ میری گفتگو میں بعد میں آئے گی بات اب آئے ہم آخری دور پر حضور نے فرمایا بہرحال اس کو بھی ختم ہونا ہے سُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ اِذَا شَائِ يَرْفَعُ پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے گا سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْ حَاجِ النُّبُوَةً پھر دور آئے گا خلافت عَلَىٰ مِنْ حَاجِ النُّبُوَةً یہ ہے وہ نوید جان فضاء یہ ہے وہ خوشخبری موجودہ بائیوستن حالات میں تقریباً ناقابل یقین حالات کے اعتبار سے فیکس آن ڈی گراؤنڈز کے اعتبار سے تو بالکل کہیں اس کے سان گمان نہیں آس پاس کا ممکان نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْ حَاجِ النُّبُوَةً پھر خلافت عَلَىٰ مِنْ حَاجِ النُّبُوَةً کا دور آئے گا اس کے بعد راوی فرماتے ہیں حضرت نمان بن بشیر سُمَّ سَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر حضور خاموش ہو گئے خاموش کیوں ہو گئے کہ اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے